وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شہر دورہ راولپنڈی جاری وزیر اعلیٰ مریم نواز شہر دوڈو چہہ ڈیم سائٹ پہنچ گئی دوڈو چہہ ڈیم سائٹ کی تعملتی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ ایف بلیو حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو دوڈو چہہ ڈیم پر بریفنگ دوڈو چہہ ڈیم پر دوبارہ کام نومبر دو ہزاری سے شروع کیا گیا ہے بریفنگ دوڈو چہہ ڈیم کیلئے سپل ویپر پانی کے اخراج میں عمل جاری ہے بریفنگ عدد کے فیصلے کی روشنی میں زمین کی خدمت کے اثر نو تایون کیلئے ریوائزڈ پی سی انگر بھی کام جاری ہے بریفنگ سائٹ پر کام تیزی سے جاری کی فنانشل پراغرس چالیس قیصد اور فیزیکل پراغرس بارہ قیصد ہے بریفنگ ڈیم راولپنڈی سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے بریفنگ دوڈو چہہ ڈیم کی تعمیر کے لئے راولپنڈی اور کلرس علاقے کی کل سولہ ہزار ایک سو چورہ کنال چودہ مرلہ تین حاصل کی گئے بریفنگ ڈیم کی جائی ایک سو تیس فٹ لمبائی سات سو سنتیس فٹ اور کچ منٹ دیا ایک سو انتیس مربع میل ہے بریفنگ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دوڈو چہہ ڈیم کی تکمیل کے لئے نوبر دو ہزار پچیس کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی دوڈو چہہ ڈیم سائٹ پر اضافی مشینری اور ورک فورس لگا کر مختلف سیکشنز پر کام شروع کروایا جائے مریم نواز شریف پاکستان آنے والے دنوں میں پانی کی شدید کلت کلت ہونے والے ملکوں میں سرے فہرست ہے مریم نواز شریف زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنا کر بارشی پانی کو زائے ہونے سے بچایا جائے مریم نواز راولپنڈی اور دیگر علاقوں کو پانی کی شدید کلت کا سامنا ہے دوڈو چہہ ڈیم سے آبی ضرورت پوری کی جاسکے گی مریم نواز شریف گرمیوں کے موسم میں صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے شارٹ فال ساٹھ ایم جی ڈی تک پہنچ جاتا ہے مریم نواز شریف پانی کی کمی کو پائرہ کرنے کیلئے دوڈو چہہ ڈیم پر ہنگاری بنیاد پر کام مکمل کیا جائے مریم نواز شریف بارہ عرب کی لاغت سے بننے والا ایم آئی تکمیل کے بعد راولپنڈی شہر کی پانی کی ضروریت کا ایک بڑا حصہ پورا کر دیا مریم نواز شریف بدو چہہ ڈیم میں رائٹ آف دے کا کلیر کروانا خوش آئند ہے تاکہ کام کی رفتہ پرک نہ پڑے مریم نواز ڈیم راولپنڈی شہر کیلئے پیتیس میلین گیلن پر بے پینے کا صاف پانی مہیا کرے گا مریم نواز کسی سے نائنصاف مقامی آبادی کو ان کی زمین کی قیمت دوڈا ریٹ کے مطابق دی جا رہی ہے مریم نواز ڈیم کی تعمیر سے راولپنڈی اور مضافہ صاف پانی میسر ہوگ مریم نواز